لیڈی ڈیانا کی بہو ڈچز آف سسیکس میگن مارکل نے مستقبل قریب میں برطانوی شاہی خاندان سے تعلقات میں بہتری کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے انہیں دل سے معاف کرنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن یہ اتنا آسان نہیں اکتالیس سالہ میگن مارکل نے ایک امریکی جریدے کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ میں نے سچ میں بہت کوشش کی لیکن اب شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات کی بھالی بلکل بھی ممکن نظر نہیں آتی جب شہزادی سے برطانوی اخبار میل آن سنڈے کے خلاف ان کے پرائیویسی کیس کے مطالق پوچھا گیا تو میگن مارکل کا کہنا تھا کہ ہیری نے مجھ سے کہا تھا کہ اس سارے عمل میں اس نے اپنے والد کو کھو دیا ہے میگن کا کہنا تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ بھی ویسا ہی محسوس کریں جیسا میں کرتی ہوں مگر یہ ان کا فیصلہ ہے انٹرویو کے دوران میگن مارکل سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اور شاہی خاندان کے درمیان صلح کی کوئی گنجاش باقی ہے اس پر میگن نے کہا کہ میرے خیال میں معاف کر دینا بہت اہم ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے بہت حمد چاہیے ہوتی ہے معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا میں نے سچ میں بہت کوشش کی خصوصا یہ جانتے ہوئے کہ میں کچھ بھی کہہ سکتی ہوں میگن مارکل کا تقریباً ساڑھے چھ ہزار الفاظ پر مشتمل انٹرویو امریکی جریدے دیکٹ میں شائع ہوا جس میں انہوں نے برطانیہ میں رہنے اور اپنے تین سالہ بیٹے آرچی کو ضرورت سے زیادہ میڈیا کوریج ملنے بارے بھی بات کی میگن نے انٹرویو میں اس بات کا انکشہ بھی کیا کہ وہ واپس انسٹاگرام پر آنے کا سوچ رہی ہیں شہزادہ ہری نے اس انٹرویو کو دوران بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب وہ شاہی خاندان کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں شہزادہ ہری کا کہنا تھا کہ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اب ہم اکٹھے کام نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعی بہت عجیب ہے لیکن اب یہ قدرتی اور نارمل محسوس ہوتا ہے سنتیس سالہ شہزادہ ہری نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ان کے والد شہزادہ چارلز نے سن دوہزار بیس میں جوڑے کی جانب سے شاہی خاندان کے سینئر ارکان کی حیثیت سے دست برداری کے بعد میری کالز لینا بند کر دی تھی یاد رہے کہ ایک معاہدے کے تحت جوڑے نے برطانوی شاہی اعزازات سے دست برداری اختیار کر لی تھی تا کہ وہ مالی طور پر خود مختار ہو سکیں اور کام کر سکیں شہزادہ ہری اور ان کی اہلیہ اب امریکی ریاست کلیفورنیا کے علاقے مانٹس سیٹو میں رہتے ہیں اور ان کی ایک سالہ بیٹی لیلہ بیٹ بھی ہے جوڑے نے برطانیہ چھوڑنے کے بعد نیٹ فلکس اور سپارٹی فائی جیسے میڈیا کامپنیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا